موسیقی ایون سیکنڈ ہاف کا فرسٹ پارٹ اسی کی کنٹینویشن ہے لیکن سیکنڈ پارٹ جب شروع ہوتا ہے فرم کا وہاں سے کہانی میرٹ سے اٹھ کے وہ مارس پہ چلی جاتی ہے یہی پوائنٹ ہے جس کو لوگ زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں باٹی مائی اوپینین کہانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم آنند ایل رائے کی پرانی فرموں کو اٹھا کے دیکھیں جن میں تنو ویڈز منو ریٹرنز اور رانچنا جیسی فرمیں ہیں تو ان میں خاص چیز ہے لیکن اس فرم میں جہاں تک وہ میرٹ اور دلی اور بومبے تک تھے وہاں تک تو ٹھیک جا رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ امریکہ گئے اور ناسا گئے ہیں شاید وہ ان کی تیریٹری چینج ہو گئی جس کی وجہ سے فرم کی شوٹنگ اور لک اینڈ فیل میں بھی فرق آیا جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ باہر کا کرو کوائر کرتے ہیں اپنے شوٹنگ کے لیے جس کی وجہ سے وہ جو چینج نظر آ رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو فلمیں ہیں سیم کیریکٹر کو لے کے بنائی ہیں اسی لیے نظر آتا ہے کہ وہ امریکن کرو یا ہالی ووڈ کا کرو آن بورڈ آیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے وہ لک اینڈ فیل چینج ہوتی ہے فلم کی جس کو وہ الگ بناتی ہے باقی پسلی فلم سے شارو خان کی کومیڈی ٹائمنگ اور ان کے جملے بہت زبردست ہیں فلمیں کومیڈی سیچویشنز بہت زبردست ہیں فلم کے گانے اور میوزک بہت اچھا ہے اور گانا ایک گانا تو انہوں نے بہت زبردست شوٹ کیا ہے ایسا ٹریٹو ووچ آؤڈ اوڈ اوڈ باکس چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے انڈین فلم انڈسٹری کا انفرسٹرکچر تو ہے لیکن اس طرح کی آئیڈیاز کے لیے جہاں سپیس شیپ یا سپیس دکھانی ہے یا مارس دکھانا ہے اس کے لیے آج بھی انڈینز جو ہیں وہ ہالی ووڈ کا یا انڈینڈ کا انیمیشن ہاؤسز جو ہیں کینیڈا وہاں کا روح کرتے ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں شوٹ کرتے ہیں تو چیزوں کی look and feel چینج ہو جاتی ہے in my opinion فلم کی کہانی میں مسئلہ نہیں پرابلم یہاں ہے شارو خان کی فلم زیرو کا کیریکٹر بھوہ سنگھ ہائیلی انسپائرڈ ہے کملہ سن کی 1989 اپوروہ فلم کے کیریکٹر اپورا جاسے شارو خان نے بھوہ سنگھ کے روپ میں ایک بھونے کا کیریکٹر بہت خوبی سے نبھایا ہے اور اس کی انیمیشن اور اس کی جو گرافکس ہیں وہ اتنے زبردست ہیں اور اتنا انہوں نے believable بنایا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گمان نہیں رہتا آپ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شارو خان بھونا ہی ہیں نمبر ٹو انوشکہ شرما نے اس میں ایک پیرلائی سائنٹسٹ کا کیریکٹر نبھایا اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے اگین آوٹ آف دو باکس کیریکٹر تھا اس لیے اس کا کوئی ایکسپوزر نہیں کہ ماضی میں کسی انڈین فلم میں ایسا کیریکٹر نہیں نبھایا گیا جس کا آپ ریفرنس لے سکیں یا اس کا ایکسپوزر لیں اور ایکسپوزر نہ ہونے کی وجہ سے انوشکہ نے اس کو بڑی انٹیلیجنٹ لی اس کیریکٹر کے ساتھ سیف پلے کیا ہے اور اس کو بڑے بیلنس طریقے سے نبھایا ہے تیسرا اہم فلم کا کیریکٹر ببیتہ کماری کترینہ کیف نے نبھایا ہے اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑا زبردست اور بہت امپریسیف نظر آئی ہے شاید اس کی وجہ ان کا ریل لائف سپر سٹار کیریکٹر ہے جسے انہوں نے ویسے ہی نبھایا بہت کنونسنگلی نبھایا فلم کی لیند بہت لمبی ہے اگر اس میں سے کترینہ کے کیریکٹر اور ٹریک کو نکال دیا جاتا تو فلم زیادہ ٹو دی پوائنٹ فوکس اور کمپیکٹ ہو جاتی لیکن پراببیلی ڈیریکٹر نے اور رائٹر نے لف سٹوری کا ایک ٹرائنگل دینے کی وجہ سے اس ٹریک کو رکھا جو کہ خوبصورت بھی ہے اور گلائمر بھی لے کر آتا ہے لیکن اگر وہ نکال دیتے تو زیادہ کمپیکٹ ہو جاتی اور فلم کی لیند چھوٹی ہو جاتی شاروخ کے لیے یہ فلم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس طرح کے آؤٹ او ڈا باکس آئیڈیا کے لیے ہمیشہ سپر سٹارز کو ہی چنا جاتا تھا ماضی میں اگر آپ نے آؤٹ او ڈا باکس کوئی آئیڈیا سوچا ہے اور ڈیفرنٹ آئیڈیا سوچا ہے اس کے لیے جیسے ہم نے ماضی میں کرش دیکھی کہ رتک روشن کو لے کے آپ نے ایک سپر ہیرو بنایا اسی طرح راون بنی اور روبوٹ رجنی کاندھ کو لے کے بنائی اسی طرح جب آپ اس طرح کے ڈیفرنٹ آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ سپر سٹار کو لیں تاکہ وہ کنونسنگ لگے زیادہ اور شاروخ نے بھی یہاں بہت بڑا رسک لیا In my opinion انڈیا میں تھوڑا اس کو زیادہ کریڈی سائز کیا جا رہا ہے فلم ایسی بری نہیں کہ جتنا برا اس کو کہا جا رہا ہے اور یہ روایت کیوں پڑی بھی اور کیسے پڑی ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن فلم دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ فلم بری نہیں ہے ہاں تھوڑی لمبی ہے لیکن it's worth watching میں اس فلم کو 2.5 سٹارز دوں گا